وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح سنگر جی آج جب جی سیب کی سینتیسوی پوڑی بھاو کرم کھن کے بارے میں گروہ سیب کی کرپہ سے جانے گے کرم کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا کرم اس کی بکشش تو ہر کسی پر ہے ہر کوئی اس کے کرم سے بکشش سے جی رہا ہے پر یہاں پر بھاو اس پوڑی میں اس من کی بات ہے جو عیشوری دھرم اپنا کر پرماتنہ کا گیان لے کر گیان پر شرم کر کے یہاں تک پہنچا ہے تو جب کوئی من اس چوتھی آوستہ میں کرم کھن میں پہنچتا ہے تو اس پر مالک کا کرم ہوتا ہے کیسا کرم ہوتا ہے کیا کچھ اس سے من کو پرابت ہوتا ہے اس کے بارے میں سنچیپ میں گروہ سیب کی کرپہ سے ملجل کر سمجھنے کا پریاست کریں گے تو اس پوڑی کی پہلی پنکتی میں گروہ سیب فرماتے ہیں کہ کرم کھن کیسا ہے کرم کھنڈ کی بانی زور سنگل جی جب ہم کسی بڑے پت پر بیٹھے انسان کو دیکھتے ہیں جب کسی امیر کو دیکھتے ہیں تو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اس پر تو مالک کی بہت بکشش ہے بہت کرم ہے ان سب پر کرم ہے ہم جیسوں پر نہیں ہم تو اس کے کرم کے لائک نہیں سنگل جی ہمارا ایسا سوچنا غلط ہوتا ہے گروہ سیب فرماتے ہیں کہ اصل میں جو من پرماتما کے گنوں سے نام سے گیان سے دھرم سے جڑا ہے اسی پر اس کا کرم ہوتا ہے پیسی ہونے سے کرم نہیں ہوتا بلکہ پرماتما کا نام دھن ہو اور ایسا من ہی اصل میں امیر ہے جس کے من میں رب کا نام ہے اس کے گن ہے تو ایسا من ہی رب کے کرم کا پاتر بند ہے جیسے کہ گروہ سیب اس پانکتی میں فرماتے ہیں کہ کرم بھاو بکشش رحمت والی عوستہ کے جو بناوٹ ہے جو بانی ہے وہ زور ہے بھاو بل ہے بلوان ہے کہنے کا بھاو جب منشعہ پر اکال پرک کی مہر کے نظر ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسا بل پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی وشہ وکار مایا آدھی اس پر اپنا پر بھاو نہیں ڈال سکتی ایسے بلوان من پر ہی اس کا کرم ہوتا ہے کمزور من کبھی اس کے کرم کا پاتر نہیں بن سکتا طاقتور من ہی بکشش لے سکتا ہے یاد رہیں یہاں پر کمزور شریر کمزور گھر کی بات نہیں بلکہ کمزور من کی بات ہے جو اندر سے رب سے ٹوٹا ہوا ہے جو اندر سے رب سے بچھڑا ہوا ہے وہ من اس کے کرم کا پاتر نہیں بنتا پاتر وہ ہی بنے گا جو من کو مجبوت کرے گا جو گروہ کی وانی سے جڑے گا جو گیان لے کر اس پر شرم کرے گا تو ہمیں سنگجی ایسے ہی بل والے بننا ہے ایسے ہی طاقتور بننا ہے اس کے ساتھ گروہ سے فرماتے ہیں کہ اور کیا کچھ اس عوستہ پر پہنچے ہوئے من کو پرپتھ ہوتا ہے تِتھے ہور نہ کوئی ہور تِتھے بھاو اس عوستہ میں کرم کے حصے میں من کے پاس نام ہوتا ہے اس کی بات اس کے گن اس کا حکم اس کی سوج بھوج ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بھاو کوئی نندہ نہیں کوئی اہنکار نہیں کوئی برائی نہیں کوئی پاپ نہیں کیول اور کیول اکال پر کیول اور کیول وہیں نرنکار ہوتا ہے سنگجی جب من کے پاس کیول نرنکار ہوتا ہے تو سمجھو اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی ہر ایک دولت دھن پدار سب اس کے پاس ہے تو گروہ سے فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھاو کرم گھنٹ کی عوستہ میں پہنچے ہوئے من میں پرماتنا ودیمان ہوتا ہے وہاں پر پھر اور کوئی اور نہیں ہوتا کیول ستے ہوتا ہے اس کے گنوں ہوتے ہیں جیسے دیا ہوتی ہے ونمرتہ ہوتی ہے مطرتہ نربیتہ نربیتہ مٹھاس ویویک سبر ایسے پرمو گنوں ہوتے ہیں تو اس کے بعد گروہ سے اب اگلی پنکتی میں فرماتے ہیں کہ تیتھیں جود مہابل سور اس جکت میں جو شریر سے یدہ ہوتا ہے مہابلی ہوتا ہے اس کے زور کو اس کی طاقت کو ہر کوئی جانتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی الجھنا بھی نہیں چاہتا ایسے ہی گروہ سے اب فرماتے ہیں کہ تیتھ ہے بھاو اس عوستہ میں جود بھاو من یدہ بنتا ہے من مہابل بھاو مہابلی ہوتا ہے سور بھاو سور ماں ہوتا ہے ایسا مہابلی یدہ جسے کوئی وکار گرانے ہی سکتا جسے کوئی پاپ خرا نہیں سکتا یہ ایسا یدہ ہے جس کے پاس گنوں کی طاقت ہے جس کے پاس سبر جیسی سواری ہے جس کے پاس عشوری پریم جیسا ہتھیار ہے سنگر جی باہر سے بنا طاقتور انسان بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے من سے ٹوٹ جاتا ہے پر جو من سے طاقتور ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی ہرا نہیں سکتی کیونکہ جو خود کو خدا کے آگے ہار گیا ہے اسے پھر کوئی ہرا نہیں سکتا تو گروہ صاحب اس پنگتے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عوستہ تک آنا ہے جہاں پر مالک کی بکشش ہے جہاں پر آ کر من دےہ کو جیتنے والا یودھا اندریوں کو جیتنے والا مہابلی تدھا من کو جیتنے والا شہوری ویر بنتا ہے اس کے ساتھ ہی گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس عوستہ میں من کے روم روم میں اکالپرک رام بسا ہوتا ہے رگ رگ میں پربو بھرپور ہوتا ہے سمایا ہوا ہوتا ہے رام کا بہوی جو ہر طرف رما ہوا ہے ایک اونکار نرنکار پرماتنہ سنگت جی اس عوستہ سے پہلے تو من نے سنا تھا پڑا تھا کہ وہ ایشور ہے ہر طرف ہے پر جب اس عوستہ تک من پہنچتا ہے تو وہ محسوس کر پاتا ہے کہ ہاں وہ ہے یہ کیول کہنے کی بات نہیں بلکہ اسے روم روم میں پایا جا سکتا ہے نہ کیول آکاش پہ بلکہ دھرتی پہ بھی نہ کیول مجھ میں بلکہ سب میں تو گروہ صاحب اس پنگتی میں فرماتے ہیں کہ جن کا من یودہ مہابلی سورما بن جاتا ہے جن پر کسی ویکار کا اب کوئی اصل نہیں ان کا روم روم اکال پرک سے رنگا ہوا ہے ان میں اب ذرا سی بھی میں نہیں رہ گئی اب تو تو ہی تو ہے ہر طرف وہ ہی وہ ہے ہر طرف فرما ہوا بھگوان ہے اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں کہ کیسے من کے روم روم میں رام بسا سنگجی ستہ کا نام آتے ہی من میں یہ بات آتے کہ یہاں پر شاید ستہ ماں کی بات ہے پر جب ارث پڑتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر ستہ کا بھاوہ ہے پروہ ہوا پنجابی میں کہتے ہیں ستہ ہویا اور یہاں پر دو بار ستہ آیا ہے ایک بار لکھا ہے ستہ دوسری بار ستہ بھاو پوری طرے سے من بھگوان کے ساتھ پیرویا ہوا ہے زرا سام ہی انتر نہیں پورے من سے ایک کے ساتھ من ایک ہو چکا ہے تو یہ کرم کی قطعہ گروہ سے فرمارے ہے کہ جو کرم کا حصہ ہو جاتا ہے جو بکشش کا پاتر ہو جاتا ہے اس پر کیسی کیسی رحمت ہوتی ہے کیسے کیسے گنوں سے امیر ہو جاتا ہے کیسے بہتر سے بلوان ہو جاتا ہے کیسے اکال پور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے اس کے ساتھ سنگ جی یاد رکھیں کہ ایسی بکشش تب ملی جب من دھرم کو سمجھا گیان کو جانا اس پر سرم کیا تب کرم گھنڈ کا من حصہ بنا تو جس من پر ایسا کرم ہوتا ہے بکشش ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے نرنکار کے ساتھ پھر رویا جاتا ہے اس کے بعد گروسہ فرماتے ہے کہ اس گھنڈ میں من جن کے اوپر اکالپور کا کرم ہو گیا جو اس اوستہ کا حصہ بن چکی ہے جن کے من میں سوائے رب کی اور کچھ نہیں جن کا من پوری طرے سے ایک ساتھ پھروا ہوا ہے اس کا ہی روپ ہو گیا ہے ان کا روپ ایسا ہو جاتا ہے جیسے سوریہ بھاو ان کے من پر چہرے پر ایسی چمک ہوتی ہے جو کسی بھی دکھ سے کسی بھی اندھیرے سے کسی بھی مشکل سے کم نہیں ہوتی وہ ایسے جگمگاتی ہے جیسے سوریہ گروہ سہ فرماتے ہیں کہ ایسے سندر من کا ایسے روپ من من کا کتھن نہیں کیا جا سکتا اس کی مہمہ بیان نہیں کی جا سکتے کہ اس پر کس طرح کا روپ چڑ جاتا ہے سنگ جی جیسے ہم نے پیشلی پوڑی میں بھی جانا تھا کہ سرم کھنڈ میں من تراشا جاتا ہے من کا روپ نکھر جاتا ہے جو پرماتما کا رنگ من کے اوپر چڑ کرنا اس کا روپ کتھن سے پر ہے اور جس پر ایسا روپ چڑھتا ہے اس کے بارے میں ایک اور باد گرو صاحب ساتھ میں فرماتے ہیں کہ بھاو جو کرم خند میں پہنچا ہے جس پر ست کر تار کا رنگ چڑھا ہے جس کا روپ سب کو شانت کرتا ہے ایسے من کو کوئی دکھ دکھی نہیں کر سکتا ایسے من کو کوئی مشکل گرا نہیں سکتی ایسے من کو کبھی آتمک موت نہیں آتی بھاو کوئی وکار اسے مار نہیں سکتا اس کا بار بار کا مرنہ رک جاتا ہے یہ پھر صدا شبد میں جیتا ہے صدا نرنگ کار کے نام میں جیتا ہے اور نہ ٹھاگ جا ہے ٹھاگ بھاو ایسے من کو کوئی ٹھگ نہیں سکتا اس کے ساتھ کوئی چلاکی نہیں کر سکتا کوئی مایا کوئی برا وچار کوئی پاپ آدھی اس عوستہ پر پہنچے من کو نہ تو مار سکتا ہے اور نہ ٹھگ سکتا کیوں ٹھگ نہیں سکتا کیوں مار نہیں سکتا اس کے بارے میں ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جن کے رام وس من ما جن کے من میں رام بس گیا ہے جن کے من میں اکال پر بس گیا ہے نہ کبھی آتم طور پر مرتے ہیں اور نہ ہی کسی وکار میں ٹھگ جاتے سنگ جی یدی ہم اپنی بات کریں تو ہم تو روج خود کو اور جگت کو دیکھتے ہیں کہ کوئی نندہ میں ٹھگا جارہا ہے کوئی کروت میں مرا جارہا ہے کوئی کام میں ٹھگا گیا ہے کوئی لوگ میں مر رہا ہے کوئی ایشیا میں جل رہا ہے کوئی اندر ہی اندر کمزور من کے کار مرتا چلا جارہ ہے پر جو گرو کے ساتھ جڑا جو من دھرم گیان سرم سے کرم کھنڈ تک پہنچا وہ من پھر بلوان ہو جاتا ہے یودہ ہو جاتا ہے اس کا من پھر صدا کے لیے رب کے نام میں رنگ جاتا ہے اسے پھر کوئی پاپ ہرا نہیں سکتا کوئی وکار مار نہیں سکتا کوئی برا وچار ٹھگ نہیں سکتا تو گرو صاحب اس پھنگ میں فرماتے ہیں کہ جن کے من میں ایشور بس گیا ہے جس نے اسے اپنے بھیتر پہچان لیا ہے وہ صدا ایک سے ایک ہوا رہت اس کے بعد گرو صاحب فرماتے ہے کہ لگانے والا ہو جاتا ہے اس اڑان کو ہمارے جیسے من نہیں سمجھ سکتے جدی کچھ کہیں بھی تو سمجھ نہیں پاتے سمجھ بھی جائیں تو بھروسہ نہیں کرتے جیسے کہ پیچھلی پاڑیوں میں گرو صاحب نے بہت بار بتایا کہ یہی ایک گرہ نہیں جہاں پر جیون ہے کیول اس لوک میں بلکہ کئی لوکوں میں اس کے بھکت جن بستے ہیں سنگ جی جیسے کئی سارے لوک ہیں ایسے ہی ہمارا شریر یہ من بھی ایک جگت ہے جس کے انیکوں لوک ہیں انیک وچار ہیں کوئی وچار اچھا ہے کہ برا پر کرم گھنڈ پر پر پہنچے من بھکتی کرتا ہے اب ہاتھ پاؤں کان آک سب اندریاں کیول اسے ہی دیکھتی ہیں اسے ہی ہر طرف سمایا ہوا محسوس کرتے ہیں تو گرو سے بھکتی میں فرماتے ہیں کہ انیکوں بھاونوں میں انیکوں بھکت جن بستی ہیں جو صدی ایک کی بھکتی کرتے اس کے بعد اس کھنڈ بھاو کرم کھنڈ کی انتیم پانکتی میں گرو سے فرماتے ہیں کہ کرہ اند سچا من سوئے ارثات اس عوستہ میں پہنچا ہوا من کرم کا حصہ ہونے من سدا کرہ اند بھاو سدا اند میں رہتا ہے ایسا نہیں کہ ایک پل اند ہے اور دوسرے پل نہیں کرم ہر پل سدا ایک سے جڑا رہتا ہے سنگ جو سدا ایک سے جڑا ہے جو ندی سمندر سے جڑ گئی ہے وہ تو اس کا ہی روپ ہو جاتی ہے وہ تو خود کو ختم کر کے اپنے آپ کو اکال پرک سومب دیتی ہے تو گرو سا اس پانکتی میں فرماتے ہے کہ اس عوستہ میں پہنچے ہوئے من میں ستی سو روپ نرنگ کار واس کرتا ہے سدا موجود رہتا ہے جس کارن وہ سدا آنند میں رہتے ہیں سدا ایک سے جڑے رہتے ہیں ایسے ایک سے ایک ہوا من ہی انت م عوستہ تک پہنچ تا ہے جس کا نام ہے سچ خند بھاو ست سو روپ اکال پرک کا حصہ ہو جانے والی عوستہ سچ خند جس آگے والی پوڑی میں سمجھیں گے تو سنگ جی یہ تھی کرم خند کی قطع جب جی سی 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 پوڑی کی جس میں ہم نے گرو سی اپ کرپا سے جانا کہ ہم کو دور کرنا ہے جو گیان پراب کیا ہے اس پہ شرم کرنا ہے کرم کے پاتر بھی بن جب من کرم رب کی بکشش کا حصہ بنتا ہے تو اس میں زور آجاتا ہے جو دھاؤں جیسا یور ایسی شکتی آجاتی ہے جسے کوئی وکار مایا آدھی کبھی ہرا نہیں پاتی اور جب من سب وکار وں سے مکت رہتا ہے تو رب کا ہی روپ ہو جاتا ہے وی صدا کے کے پاس سمجھنے کا پریاس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی انت میں اس پوری وچار کے لئے سدگرو شریگرو گرہن صاحب جی کو کوٹی کوٹی رمن ہے صدگرو شریگرو نانک پاشا جی کو بارم بار پرنام ہے جو گرو صاحب نے ہمیں اتنے پیارے وچار دی اتنے سمجھنے